اپنی ذاتی سیچویشنز میں کرنا چاہیے یہ اور اس دعا سے مجھے ایک انسپریشن ملتی ہے کہ جو اصل تبدیلی آتی ہے نا دنیا میں جو اصل تبدیلی آتی ہے وہ ینگ لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے جو نوجوان نسل ہیں نا وہ ایک دفعہ سیدھے راستے پر آنے پر آمادہ ہو جائے اقلی طور پر اصل میں یہ اقلی طور پر مسلمان ہوئے تھے یہ یہ توراسی مسلمان نہیں تھے کہ ان کو اسلام والدین سے ملا تھا انہوں نے اپنی اقل کے ذریعے سے یہ اس نتیجہ پر پوچھے کہ یہ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے جب ہماری جنریشنز اقل کی بنیاد پر اسلام پر آئے گی نا قرآن پر آئے گی اس نبی پر آئے گی اس دین پر آئے گی تو اس کے بعد ہم سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں ہو سکتی اگر ہمارا اسلام صرف دیا ہوا اسلام ہے یعنی ہمارے والدین نے ہمیں دیا ہم اپنے بچوں کو دیں گے لیکن اقلی طور پر ہم مسلمان نہ بنیں انٹرلیکچول طور پر ہم مسلمان نہ بنیں تو ہماری ترقی نہیں ہو سکتی اور وہ جو بختگی ہوتی ہے نا ایمان کی وہ نہیں آ سکتی کیونکہ یہ تو صرف ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے والدین سے ملی اوروں کو اور چیزیں اپنے والدین سے ملی تھی ہیں اس کی قدر نہیں ہوگی تو اس لیے یہاں پر ان کی دعا کا جو اثر ہے نا جو اس کی طاقت ہے اس کو آپ سمجھیں اور اس کی بنیاد پر اپنے بارے میں سوچیں آپ میں سے جو میرے اس آرڈینس میں سے جو یونگ لوگ ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہو آپ پر کیا ذمہ داری ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں